شاپ چھوڑی لیکن ان سب باتوں کے علاوہ ایک جو بہت خاص بات ہے جو ان کی بودھک اور سارتنک شخصیت کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بھارتی بھاشاؤں اور خاص طور سے ہندی کا سوال سارتنک منچوں پر اٹھاتے رہے ہیں پچھلے کئی سال سے انہیں ان کی آواز کو انہیں اور ان کی آواز کو ان پرشنوں کو ان مدوں کو جن کو وہ بہت ہی ومرشی انداج میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں ان کے لیے جانا جاتا ہے اور راہل جی ایک بہت کشل وقتہ ہے اور آج ہمارے بیچ میں وہ لوگتنتر و بھارشی بھارتی بھاشاؤں کی بیچ سمبندوں کی اوپر اپنے ویچار ویکت کریں گے راہل جی مجھے بہت پرسنیتہ ہے اس سی ایس ڈی ایس کے اس ومرش میں حامل ہو کر اور آپ اور اوکاند جی یہاں مجھے دکھ رہے ہیں تو میرا جرا میری ڈھڑکن جھروں تیز ہو گئی ہے کیونکہ بھاشا اور لوگتنتر کے دو بہت پہلے سے موجود ہیں یہاں نت رہی ہیں سب لیکن مجھے آشا ہے آشا یہ بھی ہے کہ جو بات ہوگی اس کے بعد کوئی سمباد بھی ہم کر سکیں گے یہ رہے گا نا میری آواز چکاری سمباد ہوگا جو شروطہ اور ہم لوگوں کی بیچ میں سے کچھ جو باتیں آپ کے ساتھ کرنا آپ سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے اور آپ جیسا اوچت سمجھے ان کی بیاکیاں کریں اس سے ہم سب لوگوں کی سمجھ بڑھیں گے ہاں نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمباد تو ہونا ہی چاہیے ایک آلاپ نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے جیسا کہ ابھائے نے کہا کہ بھارتی بھاشاں کی دشا اور دشا ان کی ستھی اس پر تو باتچیت کافی کرتا رہا ہوں کافی لوگ اپنے سے لوگ پریچت بھی ہیں لیکن ایک یہ نیا پرشن جب ہلال نے مجھے دیا کہ بھاشا اور لوگتنتر اس پر کچھ بات کی جائے تو یہ میرے لیے بھی تھوڑا نیا تھا میں نے اس پر کئی درشتیوں سے وچار نہیں کیا تھا ایک سامانی سی درشتی کے علاوہ اور مجھے تھوڑا سمئے مجھے لگا کہ نکالنا چاہیے اس کو دونوں کے رشتے کو سمجھنے کے لیے تو بھاشا اور لوگتنتر اور بھارتی بھاشاں اور لوگتنتر یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسری سے خورا سا الگ بھدے بھی ہیں تو بھارتی بھاشاوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ایک بات ترن سمجھ میں آتی ہے کہ بھارت نے لوگتنتر تو ہے ہی لیکن بھارت میں چونکہ بھاشاک ویبیدتا اتنا اتنی ادھک ہے دنیا میں تیسری یا چوتھے استان پر بھارت کی باری آتی ہے بھاشای ویبیدتا کے معاملے میں تو ایک بھاشاوں کا لوگتنتر بھی ہمارے یہاں ہے یا کی ہونا چاہیے اپنے ایک آدھر شروع میں لیکن یہ ہماری بھاشای ویبیدتا بھی بھارتی ویبیدتا کو ایک الگ طرح کی ویبیدتا اور بہولتا دیتی ہے اس کو کئی طرح کے سواد، رنگ، چریتر اور سمیدن شیلتائیں بھی دیتی ہے ویدیتی کی الگ الگ شیلیاں بھی دیتی ہے تو ایک بھاشا اور اس کی شیلیوں اور ویدیتیوں کا ایک لوگتنتر ایک بہولتا ہمیں اپنے لوگتنتر پر دیکھنے کو ملتی ہے جو شاید دوسرے بڑے لوگتنتروں میں اتنی پرمکتا سے نہ دیکھتی ہو بھارت جیسے بھاشا ہی ویدتا والے بڑے لوگتنتر کچھ کم ہی ہے تو اب ان ایسے لوگتنتر میں ان بھاشاوں کے آپسی سمبندھ کیسے ہیں ان میں شکت کے سمیقارن کیسے ہیں ان میں آپسی لیندین کیسا ہے اور ایک چاہے ہم شکتی کہیں پرتشتہ کہیں اپیوگتہ کہیں ان تلناو میں اس سندر میں ان کی ایک دوسرے کو لے کر ساپیکش شتھیتی کیا ہے یہ بھی ایک پرشن ایک لوگتنتر کے پرشن کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے تو بھاشا کے دو روپوں پر یہاں میں آج بات کرنا چاہوں گا دو تھوڑے تھوڑے الگ ہیں ایک تو یہ کہ بھارتی بھاشک ویویدتا اور اس کا ہمارے لوگتنتر سے سمبند اور اس میں جیسا میں نے کہا کہ بھاشاوں کے بیش میں شکتی کے ستہ کے پربھاو کے پتشتھا کے جو سمیکرن ہیں جو ساپیکش شتھیتیاں ہیں تو لنائیں ہم کر سکیں ایک وہ سندرب ہے ایک آیام ہے اور دوسرا کہ ان ساری بھاشاوں کو ایک بھاشا ماتر کے روپ میں دیکھ کر ہم بھارتی لوگتنتر کے چرطر میں لوگتنتر کی بھاشا کے روپ میں ہم ان کو کیسا پاتے ہیں اور اپنی اس ساری سمگرتہ میں بھارتی بھاشایں ہمارے لوگتنتر سے کیا رشتہ بنا چکی ہیں اب تک کیا بنا پائی ہیں اور کیسا بنا رہی ہیں تو یہ دو تھوڑے سے الگ آیاموں کے چشمے سے میں دیکھنے کی کوشش کروں گا پہلی چیز ایک جو وچترتہ ہمیں دیکھتی ہے جو اور لوگتنتروں میں شاید کم ہوگی سوہ پورو اوپنیویشک سماجوں کے وہ یہ ہے کہ بھارت میں دو طرح کی بھاشایں ہیں ایک بھاشا وہ ہے اور وہ اکیلی ہے اپنے آپ میں اس ارتھ میں انگریزی جو ہے تو باہر کی باہر سے آئی ہماری گولامی کا مادیم بنی ہماری اوپر تھوپی گئی شکشہ کی بھاشا کے روپ میں اور شاسن کی بھاشا کے روپ میں اور شاسن کی بھاشا کے روپ میں اور اس طرح وہ ہماری اپنیویشک داستہ اور اپنیویشک ہمارے انبھاو کا ایک بہت پرمک اسر رہا اور پجار رہا وہ آج بھی ہمارے ہاں چل رہی ہے ہم راجنیتک سوطنترتہ پرابت کرنے کے باد بھاشک سوطنترتہ اور اس کے مادیم سے جو بودھک سوطنترتہ آتی ہے وہ حاصل چیک سے نہیں کر سکے پوری طرح سے اور اپنی سمست اوپنیویشک اپنے پربھاووں منوویجیانک اور گہرے میں کہوں گا کہ سمبیتہ مولک پربھاووں کے ساتھ انگریزی باقاعدہ آج بھارت میں نہ کیبل بنی ہوئی ہے لیکن پہلے سے کہیں زیادہ ورچسو شالی شکتشالی پرتشت اور ویابک ہوئی ہے گہری ہوئی ہے تو یہ ایک دو طرح کی ایک طرف انگریزی ہے دوسری طرف ساری بھارتی بھاشائیں ہیں جن میں بہت بڑی بڑی ویرات بھاشائیں بھی ہیں ہندی جیسے ویرات بھاشا ہے ساٹھ ستر پروڑ لوگوں دورہ بولی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم اپنی دوسری چیتری بھاشاؤں کو بھی دیکھ لیں وہ بھی کم بشال نہیں ہے اگر ہم دنیا میں باقی بھاشاؤں کو اور دیشوں کو اور ان کی بھاشاؤں کو دیکھیں کیونکہ ہماری آجنسنکھیا اتنی زیادہ ہے تو بانگلہ مراتی تمیل تیلگو یہ سب بہت بڑی بڑی اپنے آپ کے بھاشائیں ہیں آٹھ کروڑ سات کروڑ شے کروڑ پانچ کروڑ تو یہ دو بہت سپشٹ ورگ ہیں تو لوگ تنتر کو اگر ہم تھوڑا اس میں سندھی وچھیت کریں تو ایک لوگ ہے ہے بارہ اور دوسرا تنتر ہے آداش ستیتی ہم اس کو مانتے ہیں کہ جب تنتر لوگ کے لیے کام کرے تنتر لوگ کے ادھین ہو اور اس کے لیے ہی اس کا ستیت ہو اور اس کا کام لیکن ابھی ہم پاتے ہیں اور یہ تب ہو سکتا ہے جب بھاشا کا جہاں تک سوال ہے لوگ کی بھاشا اور تنتر کی بھاشا یعنی پرشاسنک تنتر پربھو تنتر اس کی دونوں کی بھاشائیں ایک سمان ہو تو ہم کہیں گے کہ لوگ تنتر کی ایک بھاشا ہے لیکن بھارت میں ایک وچھتر ستی ہے جیسے دکشنری ایشیا کے دوسرے دیشوں میں یا جیسے میں نے کہا پورو اور پنیویشک دیشوں میں ہم پاتے ہیں کہ پورو ویجیتاؤں اور پربھو کی بھاشا ایک ستنتر دیشوں کی بھاشائیں بنی ہوئی ہیں اب بھی بہت سارے دیشوں میں ہے تو بھارت ان میں شاید سب سے بڑا ہوگا جنسنکھا کی اور آکار کی درشتی سے تو ہم پاتے ہیں کہ لوک کی بھاشا ایک ہے اور جس میں بھارت کی ساری یہ بھوید بھاشائیں آتی ہیں بائیس آٹھنیا نچھیت کی بھاشائیں ہیں اس کے علاوہ سیکڑوں بھاشائیں ہیں ہم ماتل بھاشاں میں جائیں گے تو تین ہزار سے اوپر کی گنتی ہو جائے گی لیکن یہ ساری بھاشاں کو ہم ایک ٹوکری میں رکھیں تو یہ ساری بھارتی بھاشائیں یہ لوک کی بھاشائیں ہیں لیکن بھارتی جو تنٹر ہے اس کی بھاشا ابھی انگریزی مکہ تاور پر جو بڑے اچھتر کشیتر ہیں تنٹر کے کامکاچ کے ویمرش کے شکشا کے شود کے چنتن کے ایک میں قلوں گا کہ پربھتہ کا جو تنٹر ہے جس میں نجی اور سارجینک دونوں کشیتر سرکاری گیر سرکاری دونوں کشیتر آتے ہیں اس کی بھاشا انگریزی ہمارے پردیشوں میں پرشاسن میں اپنی اپنی پرادیشی بھاشاوں کا خوب استعمال ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شکر پردیشت انگریزی کا شہسن ہے لیکن وہاں بھی شہسن کے کئی الگ الگ ستاروں پر ہم الگ الگ بھاشا ویوہار پاتے ہیں اور جہاں تک راجیوں اور کیندر کے بیچ پتر ویوہار کا اور سمباد کا پرشن ہے وہ لگ بھگ مکھیتہ انگریزی میں ہوتا ہے تو لوگ کی بھاشا بھاشائیں ہیں تنتر کی بھاشا ایک ہے تو ایک یہ پہلا ایک وچترتہ ہمیں دیکھتی ہے بھارتی لوگ تنتر اور تنتر جیسا کی ہوتا ہے سب جگہ جہاں بھی اپون لوگ تنتر ہیں تو تنتر زیادہ تر لوگ پر حابی رہتا ہمارے ہاں وہ حابی کبھل اپنے تنتر ہونے کے کارن ہی نہیں لیکن تنتر کی ایک وششت بھاشا ہونے کے کارن بھی لوگ پر ہمارے لوگ بھاشاں پر حابی رہتا ہے اور لوگ پر حابی رہتا تو اگر ہم ایسے ہی لوگ تنتر کو الگ الگ کرے تو پاتے ہیں رہنا جس کو ہمارا لوگ جانتا نہیں 88 سے 90 پر بھارتی ہے جو ہماری جنگر نہ بتاتی ہے کہ انگریزی سے لگ بھگ ونچت ہیں وہ اپنا سارا کام مکھیتہ کام اپنی اپنی بھاشاں میں کرتے اور انگریزی لگ بھگ 10 سے 12 پر بھارتی بھارتی کی بھاشا پرمک بھاشا پرثم بھاشا انگریزی تو ایک طرف یہ 10 12 پرتیشت والا تنتر ہے اور اس میں بیٹھے لوگ ہیں اور دوسری طرف یہ 88 سے 90 پرشت کا لوگ ہے جس کے اوپر یہ تنتر حاوی ہے اور اس کی بھاشا حاوی ایک تو یہ ستھی ہے اور اس سے کئی ویدروپ پیدا ہوئی لوگ تنتر کی کئی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ شاسک اور شاسط کے بیچ سمت پون پاردرشی کھلا سمباد ہونا چاہیے اس کی بلکل پورو شرط ہے لوگ تنتر سمباد کی اور لوگ تنتر کاری پدھتی کی تنتر لوگ جو چاہتا ہے پہنچے تنتر جو چاہتا ہے وہ لوگ تک پہنچے اور دونوں کے بیچ میں ویچاروں انبھاگوں نیتیوں سمسیاں ان کا ایک سیدھا سپشٹ اور بینا کسی روک رکاوٹ کے نیرواز سمباد ہو آواغ گمن ہو اس میں ایک بہت بڑی بادہ بہت بڑی دیوار بانتی ہے یہ اس میں ایک اور مطلق یہ کہ اول شاسک اور شاسطوں کا دو بڑی ہی نہیں بھرے ہیں اس میں ایک بھاشا ونچت اور بھاشا سکشم یعنی انگریزی ونچت اور انگریزی سکشم یہ دو بھرگ بھی بنے ہیں اور ایک نیا بھی بھاجن ہمارے آجات بھی بھاجن تھے گریبی امیری بھی لگتار آزادی کے بات صحیح بھاجن بنا ہوا تھا جو لگتار چھوڑا ہوتا گیا ہے جس کو آج ہم بھاشا بھاجن ہے جس کے بیچ میں انگریزی ایک دیوار کی طرح کھڑی ہے جس کے ایک اور لوک ہے اور دوسری اور کنتر ہے اور چونکہ یہ دیوار ہے اور بڑی کڑی دیوار ہے اس لیے دونوں سے دوسری طرف جو جاتا ہے سمباد کے روپ میں سمپریشن کے روپ میں وہ بہت چھن کر جاتا ہے تنتر جس کو اپنی ہی بھاشا میں بات کرنے رہنے کام کرنے اور ویمرش کی عادت ہے اس تک لوک کی آوازیں اور لوک کے سور اس کی آکانکشائیں اس کی سمسیائیں اس کی کراہیں یا اس کی خوشیاں بھی اگر ہیں وہ چھنکر پہنچتی ہیں پوری نہیں پہنچتی اور ایسے ہی تنتر جو کر رہا ہے جو یوز بنا رہا ہے جو آگے کے بارے میں کرنا چاہتا ہے اس کی جو نیتی نرمان کی پرکریہ ہے اس کی جو نرمان پرکریہ ہیں ویوید ستروں اور کشیتروں میں ان کا بھی کوئی سیدھا کوئی سیدھی سمجھ لوک کی نہیں بن پاتی کیونکہ وہ پرکریہ اس کے لیے کافی حددہ کے بھاشا کے کارن بھی پرچھن ہے چھپی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے اور دور کہیں ایک یہ ہمارے بڑی بھاشا ہیں اور وہ اتنی بڑی ہیں کہ انگریزی کتنی ہی ورچ سوشالی ہو لیکن ان بھاشا وں بھاشا بھی اپرہ بھارا نہیں رہ سکتا وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا کی وہ جو نہ تو سنی جاتی ہیں اس طرح سے نہ ان کے بولنے برتنے وارے لوگوں کی آوازیں سنائی پڑتی ہیں وہ اپنے اپنے کشتروں سے باہر نکل کے دہیا آتی تو جو بھاشا اور جو جتنا چھوٹا ہے اور کیندر سے جتنی دور ہے جس میں مادی باسی بھاشا ہیں وہ تمام کارنوں سے دبی رہ جاتی ہے دبی رہی ہیں اتنے برشوں میں اور اس لیے ان کے لوگ اپنی بھاشاں میں جو کہتے ہیں جو انبھو کرتے ہیں جس سے گزرتے ہیں جیون کے جس انبھو سے انبھو بھی اپوادوں کو اور ساہت اعادی میں کچھ اپوادوں کو چھوڑ سے شامل ہو پاتے یہ یہاں بھی بھاشا ایک بڑی ہم میں نرنائک بھومی کا دی دکھ رہی ہے جبکہ آدرش تو یہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ناغرک وہ کسی بھی بھاشا کو بولتا ہو کسی بھی بھو بھو بھاگ میں اس نے جر ملیا ہو اس کو اپنی بات اوپر تک کندر تک پہنچانے کا سمان اوسر اور سمان ادھکار اس کو پرابط ہونے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے اور یہاں بادھا ایک بادھا بھاشا کی بھی بنتی ہے اور ہماری بھاشکتہ کی بھی بنتی یہاں پر پرتیندھت کی سمسیاں پیدا ہوتی ہیں تو بڑی ہماری لیکن ہماری چھوٹی بھاشا ہیں ان کا پرتیندھت بہت کم ہے اور اس لیے ان کی سمسیاں ان کی چنوتیاں لگبھگ انسنی اور اندیکھی رہ جاتی ہیں ہمارے اس اتھا کتھی تروب سے وشال تم لوگ تنتر میں بھی یہ بھاشا کا اور لوگ تنتر کا دوسرا پہلے کچھ بھی کہ لیں اب ہم تھوڑی بڑی بھاشاں کی بات کر لیں کیونکہ یہ بڑی بھاشاں ہیں جن میں اکبار چھپتے ہیں جن میں چینل ہیں جن میں جیادہ تر چناؤ سبھائیں ہوتی ہیں جن میں نیتا لوگ ہمارے بھاشن دیتے پاتے ہوں لیکن ان کو سنا جاتا ہے سنا پڑتا ہے اور یہ بڑے بھرگوں کی پرتیندی بھاشاں ہیں ہندی کو ہی لے لیں ہندی سب سے بڑی بھاشا ہے بھارت کی اور سنسار کی تیسری یا چوتھی سب سے بڑی بھاشا ہے تو ان بڑی بھاشاں میں جو بھاشا کا سوروپ لوگ تنطر میں جہاں پر راجنیتی سب سے ایک پربھاوشالی شکت کے روپ میں ہر سمائے ہمیں سکری اور موجود دکھتی ہے راجنیتی کی بھاشا کو تھوڑا دیکھیں ایک سمائے تھا جب ہماری ویدھان سبھاؤں میں اور ہماری سنسد میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو اپنی بھاشا کے کارن اپنی بیچاری گمھرتا کے کارن اور اپنی بھاش بھاش دکھشتا کے کارن یاد کیے جاتے تھے لکش کیے جاتے تھے سممانت ہوتے تھے جو دیش میں ایک عام راجنیتک بیمرش کی بھاشا تھی لوگ تانتر بیمرش کی بھاشا تھی وہ ایک الگ طرح کی تھی آج کی تلنا میں کہیں زیادہ شالین کہیں زیادہ وچار پردھان کہیں زیادہ لوگ تانترک اور آپسی سممان سے بھاری ہوئی جہاں پر وپکش میں ہونا اسممانت ہونے کی جگہ ہونا نہیں تھا الگ ہونا اور اسممانت ہونا یہ دونوں الگ کی ہفتدار نہیں دھیرے دھیرے ایک یہ بھی ستھتی بنی ہے اور اس میں ہمارے لوگ تانتر کا بھاشک شرن ہوا ہے اور وکرتی آئی ہے وہ بھی ایک کارک ہے لوگ تانتر کی بنیادی شرطوں میں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اسحمتی آلوچ نام اور ایک حد تک شالین نندہ بھی یہ لوگ تانتر سامان یہ لوگ تانتر بھار کا حصہ ہے جہاں بحث ہوگی وہاں پر یہ سب ہوگا اسحمتیاں ہوں گی تو تھوڑا تیکھا پن ہوگا دھاردار باتیں ہوں گی بھاشا بھی دھاردار ہوگی آخر ساہت کی اور اکادمی 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 ویمرش کی جو بڑی سمبرانت کلین اچستری بھاشا ہوتی ہے وہ راجنیتی کی بھاشا نہیں ہو سکتی وہ سامان یا لوگ تانتر کے بھار کی جو ایک ناغرک دوسرے ناغرک سے کرتا ہے کیول راجنیتی میں نہیں سب جگہ اس کی بھاشا نہیں ہوتی وہ ایک الگ بشیشت بھاشا تھوڑی سی وہ اتنا سامان یا بھاشا نہیں اس کے باوجود شیشت اور شالینت اور آپ سی سممان ایک شد مانوی سممان ہم کہتے تو ہماری سانسکتاروں میں ہماری سانسکتک سمردھی کا ایک حصہ رہے ہیں لیکن اس کا پرمان لگاتار کم دیکھتا راجنیتی اور لوگتنٹر لوگتنٹر میں کیونک راجنیتی کو شامل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا لوگتنٹر میں ہمارا بازار بھی شامل ہے ہمارا ارثتنتر شامل ہے ارثا بستہ شامل ہے شکشا تنتر شامل ہے پرشاسن شامل ہے نجی کشتر شامل ہے جو دیو کشتر شامل ہے یان شود ویمرش آبشکار نمیچار آدھی یہ چیزیں شامل ہیں تو ان سب میں بھی بھاشا کا پریوگ بدلتا ہے اور بہت کندری محق رکھتا ہے تو ہم پاتے ہیں کہ یہ جو کسی بھی لوگتنٹر کے بہت بڑے بڑے بھاگ ہیں یا پردیش ہیں کشتر ہیں ان میں بھی کوئی بھاشک سمروپتہ یا ایکروپتہ یا سمانتہ ہمیں دیکھتی نہیں اچھ پرشاسن نیا ادیوگ اچھ ویویسائے شود شکشا ویمرش جیان اور ویجیان ان سب کی بھاشا انگریزی ہے یعنی لوک بھاشا میں لوک بھاشاوں میں اب کیا ہوتا ہے لوک بھاشاوں میں سامان یہ نبے پتشت لوگ جیتے ہیں سپنے دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں منورنجن کرتے ہیں کچھ شکشا پاتے ہیں بیاپار کرتے ہیں سامان نیوہار مدیم اور نمیدس ترکہ اچھ بیاپار بھی انگریزی میں ہوتا ہے اور ساہیت سنسکتی کلائیں یہ اب کشیتر ہیں جو اب ہماری لوک بھاشاوں کے لیے بچ گئے ہیں میں ابھی لوک بھاشا اور شاستری بھاشاوں کا ویبھید نہیں کر رہا ہوں یعنی اس میں سنسکرت اور اس میں پھر میں اپچاریک انا اپچاریک یا مانک اور امانک بھاشاوں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں یعنی ہندی اور بوشپری ہندی اور عبدی پریج آدھی میں ابھی اس میں نہیں جا رہا ہوں میں سب ساری بھاشاوں کو لوک بھاشا کہہ کے بات کر رہا ہوں تو یہ ایک کارکشیتر کے حساب سے ہمارے بھاشا بھی بٹ گئے یہ بھی میں پاتا ہوں کہ دوسرے بڑے لوک تنتروں میں آدھونک لوک تنتروں میں تھوڑا سا درلب ہے یہ سب جگہ نہیں ہوتا تو اگر ہم دوسرے دیکھیں گے ہم یورپ کے کوئی بھی لوک تنتر اٹھا کر دیکھ لیں ہم یوکے کو لے لیں یوئیس کو لے لیں آسٹریلیا آدھی جو بڑے لوک تنتر مانے جاتے وہاں پر کم سے کم یہ جو راشتری جیون کے کشیتر ہیں ان میں الگ الگ بھاشائیں کام کرتی ہوں ایس کام کہیں نہیں پائیں گے اور اس سے ایک بلکل الگ قسم کی جتلتائیں اور سمسیاں پیدا ہوتی اور سموار بھینتائیں پیدا ہوتی تبی کیسا لوکتنتر اس کو کیسے لوکتنتر مانا جائے جہاں پر عام ویقتی کو نیائے اپنی بھاشا میں نہیں مل سکتا وہ نیائے الہ تک پہنچنے کے لئے بھی اس کو اپنی بھاشا کا سہارا پریاد نہیں ہے اس کو ایک دوسری بھاشا سہارا لینا پڑتا یہ بہت ہی وچتر ستی ہے لیکن ہے اور اس کے جو اپنی پرینام ہے جو اس کے وکرتیاں نیائے ویوستہ میں مارے آتی ہیں وہ ایک الگ پرشن ہے ہمارے بھاشاوں کی راجنیتی بھی ہے بھاشاوں میں آپسی ہوڑ چلتی ہے پربھتا کے لیے پربھت کے لیے بڑھنے کے لیے پربھاو کے لیے کئی بار سرکاری پرش کے لیے اور ایک ہوڑ تو ہمارے چلتی ہی ہے کئی بھاشاوں میں وہ ہے سمدھان کی آٹھنی انسوچی میں آنے کے لیے یعنی بھارت کی ایک آدھکارک بھاشا بنانے کے لیے بن جانے کے لیے اور اس میں ہم پاتے ہیں کہ راجستانی اگر راجستانی نام کی کوئی ایک بھاشا ہے تو بھوچپوری آدھی ابھی بہت آگے اس لڑھائی میں چل رہی ہیں بہت سکری ہیں اور بھاشا ہیں ہم جانتے ہیں کہ 38 بھاشاں کی اور سے عرضیاں لگی ہوئی ہیں کئی دشکوں سے جو آٹھوی انسوچی میں آنا چاہتی ہے تو ایک بھاشا کی راجمیت چل رہی اور ان درشتیوں سے پریشت بناتی ہے جو لوگتندر کو ارزا دیتے ہیں جو دیش کا چلنہ سمبھو بناتے ہیں جو دیش چلانے کی الگ الگ کشتروں میں پرکریاں سے ناغرک کا پریشے کرواتی دیش کیسے چلتا ہے کانون کیسے بنتا ہے آرثک نرنے کیسے ہوتے ہیں پرشاستک نرنے کیسے ہوتے ہیں یا کسی بھی کشتر میں جو بڑے نرنے ہوتے ہیں وہ نرنے پرکریاں کیسے چلتی ہیں ان کی یہ جو اتنے بڑے بڑے کشتر ہیں ان کی آنترک پرکریاں آنترک سنرچنائیں کیسی ہیں آخر ان سب کو جتنی گہرائی سے ایک ناغرک جانے گا اتنا ہی وہ اپنے لوگتنتر میں اتنی سارتھک بھاگیداری کر سکے گا لیکن ہمارے ہاں جو ابھی ستھی ہے اس میں ہمارے عام ناغرک یہ جو سارے پرتیا ہیں وچار ہیں شبد ہیں شبدا ولیاں ہیں ان سارے الگ الگ کارکشتروں کی اپنی شبدا ولیاں ہیں ان اسے بھی عام طور پر ہمارے سامانی ناغرکوں کا کوئی گہرا پریشہ نہیں ہوا اور یہ بات ہمیں لے جاتی ہے اس ویا پک لوک وی مرش کے لیے اور لوک بھاشا کے لیے جس کا استعمال ہمارے اکبار میڈیا یعنی چینل آدھی مل کر کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر کئی اس پر کچھ شود بھی ہو ہیں شاید کی لگ بھک پندرہ سے بیس پرتشت لوگ ہی ایسے ہیں جو اپنی لوک تنتر کی آنطرک پرکریاؤں کا کچھ پریچے پاتے ہیں لیکن وہ پریچے پاتے ہیں وہ ماس میڈیا سے یعنی جن سمچار کے جو ہمارے سادر ہیں آقباروں سے چینلوں سے ریڈیو سے ان سے بات ہیں باقی لوگوں تک تو یہ شد بھی اس طرح سے پہنچتے نہیں ان تک جو پہنچتا ہے جن تانترک یا لوگ تانترک لوگ شکشن کا جو پورا ڈھانچا ہے جس میں بھاشا سب سے پرمک انگ ہے وہ بہت حد تک سیمیت ہے میڈیا میں لوگ اپنے نیتاؤں کو اپنے الگ الگ کشتروں کے نیتاؤں کو نہیں لیکن اپنے عرث کشتر کے نیتاؤں کو پرشاسن کے پرمک لوگوں کو پربو بارگ کو سنتے ہیں وہ کی بل اس میڈیا کے مادھیا سے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کا کوئی سیدھا سیدھی سمجھ ان پرکریاؤں کے بارے میں ان کارکشتروں کے بارے میں نہیں بنتی وہ بنتی ہے کیول جو وہ تھوڑا بہت بہت سیمیت روپ میں پڑھتے اور سنتے ہیں میڈیا کے کار اور وہ جو میڈیا کی اپنی بھاشا ہے جس میں وہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ مہنگائی اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے کچھ عارتھ فیصلے لیے گئے ہیں تو کیوں لیے گئے ہیں بجٹ میں جو پراف دان ہیں اس کے اردھ کیا ہوں گے نیائے میں کیا ہو رہا ہے راج دیتی میں کیا ہو رہا ہے سن سد میں بدان سب میں کیا ہو رہا ہے نئے پرشاسنک فیصلے لیے جا رہے ہیں تو اس میں کیا رہا شکشا میں کیا پتن ہم پاتے ہیں پچھلے کئی دشکوں میں ہمارے یہاں ہوا ہے اس میں اب ومرش تو شاید شاید ہیں ہوتا ہے لوگ اپنے نیتاؤں کو جو سنتے ہیں وہ یا تو پریس کانفرنس میں سنتے ہیں جو ادھوری ہی دکھائی جاتی ہیں یا وہ جن سبھاؤں میں بولتے ہوگے سنتے ہیں جو کبھی پردھان منتری آدھی اور ایک دو لوگوں کو چھوڑ کر کبھی پوری جن سبھائی نہیں دکھائی جاتی کسی کی تو جن سبھاؤں میں بھی ہمارے نیتا جو کہتے ہیں وہ بھی کٹ پٹ کر لوگوں تک پہنچتا ہے میڈیا میں جو بائٹ سنائیں بائٹ سائز ہوتی ہے نبی سیکنڈ سے لے سمجھ کہ تیس سیکنڈ سے نبی سیکنڈ یا ایک سو بیس سیکنڈ سے زیادہ کی بات نہیں پہنچتی تو آخر وہ جو جو اتنے بڑے بڑے گہرے ویمرش ہیں اور جو شبد ہیں چاہے وہ لوگ تنتر ہی شبد ہو سنسدی ملات دی پست سی سیکنڈ سیکنڈ ہوتا ہے تو کئی شبد اور شب پریوگ اور واقCC بھی روڑ ہو گئے ہیں جو بالکل فوٹ بول کی طرح ادھر دھ ادھر دھ اکیلے جاتے ہیں لیکن اور اس طرح ان کا کوئی ایک نشت سپشٹ ارث لوگوں کے دماغ میں جم نہیں پاتا اس سے بھاشائی بھرم کے ساتھ ساتھ ایک بودھک بھرم کا نرمان ہوتا جو ایک ایک سوست لوگتندر کے لیے اور یہ کبھل بھارت میں ستیوی ایسا نہیں ہے میں پاتا ہوں کہ ابھی حال میں ہم نے دیکھا جو امریکہ جو سب سے مہانتم لوگتندر کہا جاتا ہے وہاں پر جو چناو میں وہاں جو راجنتک ومرش کی بھاشا تھی جو چناو کی بھاشا تھی جو وہاں کے سب سے بڑے نیتاؤں کے بھاشا کستر تھا باچیت کستر تھا وہ بھی کوئی ہم سے گناتما کروپ سے بہتر رہا ہو ایسا ایسا مجھے نہیں لگتا ہے تو سب جگہ جو ایک گمبھیر نیتگت سمواد کارکرموں نیتیوں وچار دھاراؤں وچار دھاراؤں کے بیچ پہ ایک جو سم گمبھیر سمواد ہونا چاہیے اس کی جگہ اب ایک بلکل تماشی جیسے سمواد نوٹنکی جیسے سمواد ہمیں اب دیکھنے کو ملتے ہیں آج راجنیتک ویمرش کا ارث کے بل آروپ پرتیاروپ اور دوسرے کو گھٹیا سے گھٹیا شبدوں میں اس کو کاٹ پیٹ کر بلکل بونا بنا دینا ہے وہ ویکتی کس وچار کا پرتنید کرتا ہے کس وچار دھارہ کا پرتنید کرتا ہے کیا ہم وچار دھارہ وچاروں کے اندرد میں کسی ویکتی کی یا دل کی بات کر سکتے ہیں یہ اب ہم نہیں پاہ تو بھاشا کا ایک پتھر کی طرح استعمال جو ہو رہا ہے وہ بھاشا ماتر کے لیے ایک چتہ جنک بات ہے اور ہمارے لوکتنٹر کے لیے ہمیں اگر لوکتنٹر کی بھاشا کا آکلن کرنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا مجھے معلوم نہیں کہ ایسے آکلن ہوئے ہیں کی نہیں کہ جو گہری اصلی لوکتنٹرک راجنیتک عارتک سانسکرتک ساماجک اور شکشک جو پرکریان ہیں انترک پرکریان ہیں نیای کی پرکریان ہیں وہ کس حد تک ہماری ناغرک کے پاس پہنچ رہی ہیں ان کی سمجھ کس حد تک ناغرک کے پاس پہنچ رہی ہیں اگر ہم راجنیت کو بچاروں کا ایک بازار مانے یا بچاروں کا بچار دھاروں کا ایک دنگل مانے تو اگر وہ بازار ہے تو وہاں پر آج ہر پارٹی اور ہر نیتا کو اپنے آپ کو بیشنا پڑتا ہے اپنے کو بیشنے میں لگا ہوا تو بیشنا تو چھیک ہے لیکن اس بیشنے میں ہر دوسرے اتفاد کو سب سے گھٹیا ثابت کرنا ضروری ہے کیا یا کیول اپنی بات کر کے اپنے گھڑوں اپنی اچھائیوں کی بات کریں جیسا کہ ہم عام طور پر ٹھیک ٹھاک جو صاحب وگیاپن ہوتے ہیں ان کو پاتے ہیں لیکن وگیاپن کی دنیا میں بھی یہ چلتا ہے جس کو وہاں بھی یودھ چلتے ہیں اور دوسرے اتفادوں کو گھٹیا دکھا کر اپنے کو بہتر بتانا یہ بھی ہوتا ہے حالانکہ کم ہوتا ہے تو یہ جو بیشنا ہے اپنے کو اپنے پیکجنگ ہے چاہے وہ ایک نیتا کی ہو یا ایک راجنیتک ڈل کی ہو ایک مکھی منتری کی ہو یا ایک سمبھاوت مکھی منتری کی ہو تو یہ پیکجنگ کی بھی ایک الگ بھاشا بکسٹ ہو گئی ہے اور اس کا ایک انیوار یا حصہ دوسری پیکج کو بلکل مٹیا میٹ کرنا بھی ہے اور اس کے لیے جن شبدوں کا اور جن شہلیوں کا اور عویقتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کئی بار ہمیں شرمندہ ہی کرتی ان سب سے جو ہوتا دکھ رہا ہے جیسے مجھے یاد ہے پچھلے چناؤ جب ہوئے تھے تو اس میں ایک میرا پاریوارک نتر تھا پاریوار کا ایک لڑکا یوہ جو اس چناؤ میں شامل ہونے کے لیے اپنا یوگدان کرنے کے لیے امریکہ نے اپنی بڑی اچھی بڑی اونچی نوکری سے چھ مہینے کی چھٹی لے کر اپنے خرچے سے یہاں آیا تھا اور اس نے اس چناؤ میں کام کیا ایسے کئی لوگ آئے تھے آپ لوگ بھی ان سے پرشت ہوں گے تو اس نے جب وہ جا رہا تھا تو اس نے مجھ سے ایک بات کہیں کھانے پر آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پایا ایک چیز جس طرح کی بحث آج کل ہمارے لڑکوں میں یوگاوں میں ہوتی ہے راجنیتک وشیوں کو لے کر یا ساماجک وشیوں کو لے کر یا بھی باداس پر کسی بھی بھدے کو لے کر اس بحث کی پرکرتی بدل گئی ہے اس کا چریتر بدل گیا ہے میں جب یہاں رہتا تھا کئی سال پہلے جب میں گیا تب ایسا نہیں تھا میں نے کہا مطلب اس نے کہا کہ آج میں پاتا ہوں کہ اگر چار پانچ یوگوں میں کسی بات کو لے کر کوئی چرچہ چل رہی ہے تو ان میں سے زیادہ تر کی عادت اب یہ ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے کی بات دوسرے کو ایک واقعی بھی پورا کرنے نہیں دیتے اس کو بیچ میں کٹ کے اپنی بات شروع کرنے لگتے ہیں بہت جلدی اوگر ہو جاتے ہیں بہت جلدی آروپ اور وقتکت آکشپ لگانے لگتے ہیں اور بہت جلدی اس پر ایسے ایسے وششنوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں جو بلکل غیر ضروری اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے اوپر ہمارے ٹی وی چینلوں میں جو پرائیم ٹائم کی بحث ہوتی ہے ان کا سیدھا اثر اور میں نے اس کی بات پر تھوڑا گوھر کیا اور مجھے لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا اس نے بلکل صحیح نیرکشن کیا کیونکہ جو آج جو ہمارے بہت مہان پترکار آ گئے ہیں ٹی وی پر تو سوائم بھو سب کچھ ہیں وہ جج بھی ہیں وہ وکیل بھی ہیں اور وہ جانچ کرتا بھی ہیں وہ پولیس بھی ہیں اور وہ نیتک خیصلے سنانے والے رشی بھی ہیں لیکن جو بحث کا جو طور طریقے اب پچھلے کئی کچھ سالوں میں ہمارے سامنے آئے ہیں اس نے ہمارے یواؤں کی اور اس نے ہماری کئی ایک یا دو پیڑھیوں کی اچھا سمواد کرنے کی اور ایک اچھی بحث کرنے کی کشمتہ کو ہی کنٹھت کر دیا اور یہ کیول یواؤں کی نہیں میں پاتا ہوں کہ یہ اب کتا کتھت پراؤڑوں اور برشتوں میں بھی ہونے لگا ہے تو اب ہمیں سننے کی عادت بھی نہیں رہی اب ہمیں بینا گھٹیا وشیشنوں کا استعمال کہے ہوئے بینا کسی کو راشتہ ویرودھی کہے ہوئے یا اگدار کہے ہوئے یا پاکستانی کہے ہوئے یا اور تمام جو نئے شرد آ گئے ہیں وہ کہے ہوئے ہم بات سامنے بات بھی نہیں کر پاتے کوئی بحث پوری نہیں ہوتی ان کی عادت بہت جلدی فیصلے دے دیا جاتے ہیں بہت جلدی لیبلنگ کر دی جاتے ہیں یہ تھپے موجود ہیں آپ کو اپنی پسند کا ٹھپا اٹھانا ہے اور اس کو لگا دینا جس پر آپ چاہیں جو آپ سے آسائمت مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک نئی ہمارے لوگتانترک لوگتانترک بھاشا کے اس بہتی ہوئی دھارہ میں ایک نیا پڑاؤ ہے تو بھاشا کو لے کر بھی میرے جو چنتائیں ہیں وہ یہ تو ہی ہیں کہ اس بڑے اپنے لوگتانتر میں ہماری بھارتی بھاشاوں کا بھوش کیا ہے وہ بچیں گی کیونکہ تنتر ہمارا جو لگتار حاوی ہوتا جا رہا ہے تنتر پر جو بھاشا حاوی ہے اس کا جو پربھاؤ بڑھ رہا ہے اس کی جو پرتشتہ شکتی اور جکڑ وڑ رہی ہے ہر جگہ وہ ہماری بھارتی بھاشاوں کے لیے اور ساری ہماری جو سابیتک سمپدہ ہے جو بھارت نے پچھلے سات آٹھ پانچ سے ہزار جتنے بھی آپ بھارتی سبیتا کی امیرمہ نے اس میں کمائی ہے اس سب کے ایک جھٹکے میں ایک دو تین سپیڑھیوں میں کھو جانے کا بھارت سبیتا مولک سنکٹ تو ہمارے سامنے کھڑا ہی ہے لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک ہمارے لوک ومرش لوک سمواد لوک جیون کہ بہت گھٹیا بہت قروب اور اشالین ہو جانے کا خطرہ بھی ہمارے وہ لوک تنتر کے لئے خطرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اب ہم پاتے ہیں کہ بھاشا کے یہ جو اشالین اششت اور اسا بدھان پریوگ ہیں جو ہنسک پریوگ ہیں بھاشا کے ان سے اب سیدھی ہنسا بھی جنملے رہی ہے اور آگے نشتر روپ سے لے گئی کیونکہ شاددک ہنسا کئی رکھتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں تھام سکتے ہیں کہ کہ کہیں کوئی ایک ایسی شکتی نہیں ہے سماج نام کوئی ایسی چڑیا نہیں ہے جو ایک دن بیٹھے ہوتا کرے کچھ بزرگ آپس پنچائت کی طرح بیٹھے ہوتا کرے کہ آج سے اب یہ بدل جائے گا ایسا کچھ ہماری آنکھ ہے نہیں اور آج لوگ تانترک سمجھو میں ایسا ہو نہ سمبھ بھی نہیں لیکن اس سے سابدھان رہنا اس سے ابغت رہنا اور اس کے پیرناموں سے اس کے نہ تارتھوں سے لگتار اپنے کو ابغت کراتے رہنا میں سمجھ ہوں کہ ہم سبھی بچارشی لوگوں کا کرتا بھی ہے اور اس کی بات کرتے رہنا بھی کرتا بھی ہے تو دو کام منت میں اپنے کو دورہ رہا ہوں کہ ایک تو بھارتی بھاشاں کو بچانے کی بات کرنا ان پر سنکٹ کی بات کرنا کیونکہ سنکٹ کا احساس ہوگا تبھی بچانے کی کوشش ہوگی ابھی تو ادھیکانش بھارتی پرم نربھے ہو کر اپنی بھاشا اور اپنی مہان سناتن سنسکرتی کی امارت آمر میں ایک بلکل اٹل وشواص رکھتے ہوئے نشنت بہتھے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا حالکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا چیزیں بگڑتی ہیں اور بڑی بڑی سبیتائیں کمزور بھی ہوتی ہیں اور مٹتی بھی ہیں تو ایک طرف اور دوسری طرف بھاشاں کا سنکٹ یعنی سبیتا کا سنکٹ اور دوسری طرف جب تک ہم ہیں اور یہ چیزیں ایسی ہیں تب تک اس لوگ تند کے اور زیادہ ہنسک ہوتے جانے اور زیادہ ستحی ہوتے جانے اور زیادہ آکرامک ہوتے جانے کا اور انتطہ آکرامک جب بہت بڑھ جاتی تو آتما گھاتی ہوتی ہے تو اس کے آتما گھاتی ہو جانے کا خطرہ بھی ہمارے سامنے ہے اور اس میں بھاشا جو ایک مادھیم تھی اب شاید ایک ہتھیار کا روپی لے چکی بہت 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 دنیواد راہول جی آپ نے بھارتی لوگ تنتر اور بھارتی بھاشاوں کے بیچ سمبند کا ایک بہمکھی اور وستر وشلیشن ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں آپ کے بہت پہلوں آپ کو آواز سنائی پڑھ دی ہے راہول جی آپ کو آواز آ بولوں میں دھنیواد راہول جی آپ کو آواز سنائی پڑھ دی میری ہاں اب ٹھیک آ رہی دھنیواد راہول جی آپ نے بھارتی بھاشاوں اور بھارتی لوگ تنتر کے بیچ کے جو سمبند ہیں ان کا وسترت اور بھوموکی وشلیشن پیش کیا اور اس کے کئی پہلو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مکھی طور پر آپ کا وقت تین دھریوں کے اردگرد نیوجت تھا پہلی دھری تھی بھارتی بھاشاوں اور انگریزی کے بیچ جو انتر ویروت ہے اور انتر ویروت کی وجہ سے بھارت میں لوگ اور تنتر کے بیچ میں ایک گہری کھائی پیدا ہو گئی ہے اور اس کا مکھ کارن یہ ہے کہ انگریزی نے کم سے کم دو چھتروں کی اوپر اپنا ایک ادھکار قائم کر رکھا ہے ایک چھتر راج نرمان کا چھتر راج کاش کا چھتر مکھی طور پر کیندر سرکار کے علاقے میں بھرتے ہوئے نہیں دکھائی پڑتی دوسری جو بہت مہت دھری اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ہے بھارتی بھاشاں کے بیچ کے جو اپنے سنگھرش ہیں اور اس سنگھرش میں بڑی بھاشاں کے دب دبے کے کارن چھوٹی بھاشاں کو جتنی نمائندگی ملنی چاہیے بھارتی لوگ تنتر میں اتنی نمائندگی نہیں پرابت ہو پا رہی ہے اس کو آپ نے بھشش روپ سے اکھانکت کیا ہے اور تیسری بہت مہت بولی جاتی ہے اور دھوی کرن کو بڑھاوہ دینے والے ترک دیے جاتے ہیں دھیرچ کا بلکل ابھاو ہو گیا ہے اور آپ نے خاص طرح شبد کا استعمال کیا کہ پہلے نندہ بھی شالین طریقے سے کی جاتی تھی آج اس تھی یہ ہے کہ نندہ ہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو بری طریقے سے بھرسنہ ہوتی ہے اور ان بھرسنہ میں جن شبدوں کا اور جس طرح جس لہجے کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کہیں سے بھی شالینتہ کی کوٹی میں تو آئی نہیں سکتا اس سے پورے ساروک جیون میں بہت بہت بکرتیاں آ رہی ہیں راہل جی نے اور بھی کئی باتیں اپنے بکتب میں کہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو چرچائیں ہوں گی ہمارے جو سوال جباب کا بقصہ ہے اس کے اندر بھی میں کچھ شروطاؤں دوارہ بھیجی باتیں دیکھ رہا ہوں ہم لوگ انہیں بھی اپنے سمواد میں سامنے رکھیں گے اور راہل جی بھی چرچہ کریں گے اب اور کوئی اگر ساتھی راہل جی کوئی سوال پوچھ چاہے کوئی تفس کسی بات پر کوئی تفصیل جان چاہے تو ان کا سواگ آتھ آتھ ٹھیک ہے روکان روکان جی بولیے ہاں ٹھیک ہے راہل جی بہت شکریہ کہ ہم لوگ کے نیوانترم پر آئے آپ کی آپ کے وقت بھی میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جسے کی حسامت ہوا جا سکے لیکن میں آپ کے وچار آر اور ہم سب کے وچار آر میں کچھ ایسی باتیں کہنا چاہتا ہوں جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ کی کیا گیان اور منورنجان کا علاقہ اتنا الگ الگ ہے ابھی میں سوچ رہا تھا فلم سٹاڈیز کے بارے میں جو علاقہ جس میں میں کام کرتا ہوں اور میں نے پایا کہ فلم سٹاڈیز بطور ادھیان کے ایک انشاسن کے روپ میں انہیسو نبی کے پہلے گٹھت نہیں ہوتا ہے ہندوستان میں تو نہیں ہوتا لیکن فلم پترکاریتا کی ایک پورانی پرمپرا ہے جو کی لگ بھگ اسی زمانے سے چلی آرہی جس سنما لوگ پریے ہو جاتا ہے 1920 کے دشک سے اور اس کے باد تو تیس سے بہت ہی زور شور سے تو ہم کیوں نہ اس پترکاریتا کو ہی فلم ادھیان کا پرستان بندو مان لے اور ہے بھی اگر اس کی اماتوا کانکشہ ہم دیکھتے ہیں تو ہے اس میں سب کچھ ہے فلم اگر ایک ٹکنولوجی ہے تو اس پر بیچار ہے اس کو بھارتی شبدالولی میں کیسے کہا جا سکتا ہے یا ہندی میں یا بانگلا میں یا تمیل تل سب جگہ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے اس کی بھی کوشش ہے ستانی کرن کی کوشش ہے تو ایک ریشتہ بنتا چلا جاتا ہے آدھونکتا کے آنے کے آنے کے آنے کے آنے کے ساتھ بھاشاوں کا اور پورے اتحاس میں ظاہر ہے کہ جان وی جان کی بھاشا کچھ لوگوں کی بھاشا ہی رہی ہے کیونکہ زیادہ تر بڑا سماج تو میرے خیال سے پڑھا لکھا نہیں تھا اور وہی چیز لوگ تنتر میں سنکٹ کا کارن بن جاتی ہے ایک طرح سے کیونکہ لوگ تنتر میں بھاگیداری کرنے لگتا ہے اور بیچ میں ایسے مادھیم آ جاتے ہیں جس پر کی ایک طرح کا پونجیوادی ہوتا ہے یا جو پریچیت ہیں کہ پرنٹ ہوتا مادھیم بن جاتا جو لوگ تنتر کا چوتھا ستم یا پرہری کے روپ میں اتحاس دنگ سے تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں اس چیز بھاشا اور لوگ کے سمبند کو اور اس میں ٹیکنولوجی کیا ہے تو اگر ہم ایسے دیکھیں اور ظاہر ہے کہ سرکاروں نے ستھاپیت کرنے کی کوشش کیا تمام میڈیا پر اور کوئی بھی سرکار اس کا افواد نہیں رہی ہے چاہے ریڈیو ہو چاہے سنیما کو کنٹرول کرنے کی بات ہو سنسرشپ کے ذریعے یا جو بھی ہو ٹیلیویزن ہو اب جو نیا علاقہ کھل رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں لوک اور بھاشا اور ٹکنالوجی اور ڈیموکرسی یہ چاروں چیزیں ایک الگ دھنگ سے پریبھاشت ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ اگر نیانترن اس طرح کا نہیں ہو رہا تو کس طرح کا ہو رہا ہے اس تنتر کو چلانے کا یا لوگ اگر سیدھے ہستکشیپ کر کے بھاگیداری کر رہے ہیں ان مادھیموں کے زریعے جن مادھیموں تک صرف پرنٹ کے زریعے ہی ان کی پہنچ ہو سکتی تھی یا مدھی حسطتہ کے زریعے ہی ان کی پہنچ ہو سکتی تھی لیکن اب وہ سیدھے لائیو ہو رہے ہیں صرف اورل موکھک روپ میں ہی وہ ہستک شیپ کر رہے ہیں وہ ایموجی کے زریعے ہستک شیپ کر رہے ہیں ظاہر ہے ساتھ ساتھ سرویلنس بھی چھر رہی تو میرے خیال سے جو لوگ تندر کا بھاشائی نقشہ جو ہے وہ کافی ٹکنالوجی نے کئی لوگ ومرش کے نئے نئے سپیسز بنائے ہیں جہاں پر اپنے سارے میانترن کی کوششوں کے باوجود کافی کھلاپن ہے اور بہت سارے لوگ جو مطلب انت لوگ انت قسم کی باتیں لکھ کر اور بول کر ایموجیز کے مادیم سے اس میں رکھ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں اور ترہ ترہ کے سموات چل رہے ہیں وہ سارے کوئی اشلیل ہوں بہت ہی گھٹیاں ہوں ایسا بھی ضروری نہیں ہے بہت اچھے سموات بھی ہو رہے ہیں بہت سی اچھے آوازیں بھی نکل کے سامنے آئیں نشتر روپ سے یہ ہوا ہے لیکن اس کو میں ابھی ہمارے لوگتندر کے لیے لوگتندر کے سواست کے لیے بہت ایک اچھی بڑی کھڑکی کھل گئی ہے اتنے آشعبادی دنشتشششات نہیں دیکھوں گا ابھی تھوڑا اور وقت چاہیے ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے چلتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کیونکہ جو ان کو نیانترت کرنے کی کوششیں بھی چل رہی ہیں وہ بڑی طاقتور ہیں اور ایک سطر پر ان کو کافی بیاپک لوگتندر سمرتن بھی دیکھتا ہے وہ سورتانترتا اور ابھی رکھتے کی سورتانترتا سوائیترتا کے پکش میں آوازیں تو ہیں مستی ٹوٹ سے مکھر ہیں پڑکھر بھی ہیں لیکن وہ ابھی شاید اتنی سورکشت نہیں ہوئی ہیں کہ ان کو خطرہ نہ پہنچایا جا سکے یا ان کو سیمت نہ کیا جا سکے تو یہ دونوں چیزیں ابھی ہمیں دیکھ رہی ہیں شکریہ رہول بھائی جس طرح سے آپ نے پیش کیا تو وہ جو آپ کا سندیش تھا وہ غلط تھا اگر انپرپیرڈ ہو کے آپ اتنا اچھا کہہ سکتے ہیں تو بھی پرپیرڈ ہو کے کیا بات ہوتی بہت مزا آیا اور بہت ہی جو آپ کی روپ ریکھا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اس پورے سوال کو لوگ تنتر اور بھاشا کے سوال کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپڑنی میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو آپ فرق کر رہے ہیں لوگ اور تنتر میں وہ بہت مہتوپون ہے کئی چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور احتیاسک پریپیکش میں رکھ کر اگر اگر اتتر آپنیویش بھارت میں اگر ہم دیکھیں جو تنتر کی بھاشا ہے جس کو کی ہم نے سمیٹ دیا ہے ہندی بنام انگریزی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اس پر تھوڑا سا اور الگ طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور وہ چھوٹا سا طریقہ مجھے لگتا ہے جو جس چیز کو آپ نے کہا کہ اس پر بات الگ سے ہوگی تو میں صرف یہ ٹپڑنی اسی بات پر جو آپ نے کہا کہ یہ جو آدھکارک بھاشا ہے اس کا کیا ہے یہ آخر ہے کیا چیز ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سمیدھان میں دس پندرہ سال کا تھا کہ انگریزی کا استعمال ہوگا اس کے بعد میں ہندی راج بھاشا بنے گی لیکن ترے سٹھ تک آتے آتے چیزیں بدل گئیں اور انیس سو ترے سٹھ میں راج بھاشا ادھینیم آ گیا اور اس ادھینیم نے کہا کہ اب دونوں چلیں گی لیکن ہم ہندی کے وکاس پر دھیان دیں گے اور اگلے دس سال دیں گے تو جب تک چیتر آیا امرجنسی کا ٹائم آیا تب تک جو ہے وہ کیول ہندی کے وکاس کی جب بھی بھارت میں بھارتی بھاشاوں میں بات ہونے کی بات ہوئی راج بھاشا کے وہ تھیمٹ کر کیول اور کیول اس بات پر ہے کہ ابھی یہ کشم نہیں ہے اور اس کو سکشم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے چیتر میں وہ نیم آئے اور چیتر سے لے کر اب تک تقریباً ہر سرکار نے کیول یہ کہا ہے کہ اب ایک سکشم نہیں ہے اور وہ اتنی سمٹ گئی ہے کہ ہندی پکوارے تک آگر ختم ہو گئی یہ وہ بات کہ ہندی پکوارے میں ہم یہ ہر ایک ویفاغ یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے اس سال میں کتنا اچھا کام ہندی میں کیا ہے یا کسی بھی بھارتی بھارتی بھاشا میں کیونکہ بھارتی بھاشاوں کی بات تو وہاں سے ختم ہو گئی ہے سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک کہانی ہے جس جو کی سمٹ گئی ہے ہندی بنام انگریزی کے لیکن جو بات آپ کے ویعکھان میں انت میں آئی جو بھاشا کی بات ہے وہ تنتر کی بات بھی ہے کہ تنتر کی بھاشا کیا رہی تنتر کی بھاشا جو ہے اگر ہم دیکھیں وہ بھاشا ہمیشہ درانے والی ہے آپ کوئی بھی آفیس آرڈر دیکھ لیجئے وہ آفیس آرڈر آپ کو ڈرانے والا ہوتا ہے مطلب اس میں لوگتانتر کرنٹ کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی آپ نے جو انگریزی میں لکھنا تھا جو بحث ہے ہماری اور یہ بحث سنسط میں بھی ہے کہ جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے انگریزی میں آپ اس کو انواد کر دیں گے ہندی میں لیکن اس کا جو لہجہ ہے اس بات کو کہنے کا آپ اس لہجے پر کوئی سوال نہیں اٹھائیں گے تو جتنے بھی آدھکارک جو آدیش ہوتے ہیں ان کی بھاشا ناغرک کے سینس میں نہیں ہوتی ہے وہ سبجیکٹ کے سینس میں ہوتی ہے وہ ناغرک کو ڈرانے کی سینس میں ہوتی ہے اور وہ ڈرانے کی پرکریہ کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے تو اگر جو آپ لوگ بھاشا یا لوگ کی بھاشا کی چندہ یا میڈیا کی بھاشا کی چندہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ایک ایسا ویشہ ہے کہ راج جو بھاشا تھی جس میں وہ ناغرکوں کو سممودھت کرتا تھا اوفیشل لینگویج اس آدھکارک بھاشا کے اوپر کوئی ویمرش مجھے لگتا ہے جہاں تک میری اپنی سمجھ ہے نہیں ہوا ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے حیلال یہ ایک دن نیا کون آپ نے دیا ہے مجھے اس پر تو خرد بھیان سے کچھ آنکڑے اور نمونے جوٹا کر اس کا ذرا دھیان کرنا پڑے گا اگر آپ نے کہیں ہوا ہو CSDS میں ہوا ہو تو آپ دلور بتائیے گا لیکن یہ بہت اچھا روچک کون ہے کی تنتر کی اپنی بھاشا کی کا لہزہ کیا ہے اور وہ کتنا لوگتانترک ہے اور کتنا ناغرک کے لیے ناغرک انموک ہے تو یہ بات بہت اہم ہے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آدیش ہوتا ہے اس لئے آدیش کی بھاشا اور لہزہ بھی آدیش آتمک ہی ہوتا ہے اور اس میں جب تک کوئی احساس نہ کرائے آدیش جاری کرنے والے ہو کیونکہ اس کو اس طرح بہتر کہا جا سکتا ہے تب تک شاید اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تنتر کیسے کام کرتا ہے وہ پریسیڈنٹ کی آدھار پر چلتا ہے ایسا ہی لکھا جاتا رہا ہے یہی بھاشا رہی ہے انہی شبدوں کا پیوگ رہا ہے اس لئے اب جو آگے کے بھی ہمارے جو بھی سرکاری کامکارز کی بھاشا ہوگی یا جو آدیش آدی جاری کیے جائیں گے وہ اسی بھاشا میں چلتے رہیں گے تو اس میں کچھ میں سے بڑھتا ہوں کہ رسناتمکتہ اور مولکتہ کا پھٹ اگر کوئی دے سکے یہ اچھا ہوگا لیکن یہ ایک بڑا بھاری کام ہے اور میں نے اس طرح سے اس کا دون نہیں کیا جہاں تک ہندی بنا انگریجی والا جو سوال آپ نے اٹھایا تو اس میں ہم جانتے دیکھئے کہ جب سمیدھان بنا اور اس کے بعد جب ترسٹھ کا سمائے آیا انیسوہ ترسٹھ کے بعد سے جب انگریجی کو ہٹنا تھا اور ہندی کو اس کی جگہ آنا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ ساٹھ کے اس دشک میں دکشن بھارت میں کتنے ہنسا ہوئی تھی بھاشا کو لے کر ہندی کے سوال کو لے کر تمیل نادو میں اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ تمیل اور تیلگو میں یعنی آندھ پردیش بنانے کے پیچھے بھی بھاشا کا سوال تھا اور وہ بھی ساٹھ کے دشک میں اور باون کے دشک پچاس اور ساٹھ کے دشک میں وہ بھی ایک آندولن تھا آندھ پردیش بنانے کا آندولن اور اس میں تیلگو کا پرشن تھا جس کو تمیل پروہاو سے مبت کرنا چاہتے تھے تیلگو کے لوگ تو پچاس کے دشک سے ہی ساٹھ کے دشک کے بیچ ساٹھ اور ستر کے دشک کے شروعاتی دور میں بھاشا اتنی سمویدنشیل اور جولنشیل مددہ ہو گئی تھی دکشن میں کہ اس سمیں انگریجی کو پوری طرح ہٹا کر سمدھانک پردان کے انسار اور ہندی کو ستھاپیت کرنا وہ اس سمائے کے نیتاؤں کو لگا اور میں ایک حد تک ان سے سہمت ہوں کہ وہ شاید بلکل ایک انیانترن سے باہر ہو جاتی ستھی اور بہت گہرے ایک آنترک یودھ میں گرہ یودھ جیسی ستھی میں بھارت ہنس سکتا تھا ایک نیا راشتراج تھا پوری طرح سے سفر نہیں ہوا تھا ایک نئے انبھو سے سارا دیش گزر رہا تھا پرکریہیں نئی تھی دیش کے لیے بھی ان نئی سنسدی پرکریہوں کو کے مادیم سے اپنا راشتر نرمان کرنا وہ بھی ایک تھوڑی ٹرائل این ایرر سے وہ پوری پرکریہ چل رہی تھی تو اس میں بھاشای سنگھرشوں سے بچنے کی ایک کوشش ہمیں دکھتی ہے وہ سارٹ کے درشت میں جو ہندی کے ساتھ انگریزی کو چلائے رکھنے کے جو فیسلے ہوئے اس کے بیچ میں کہ ابھی جرہ اس معاملوں کو شانت ہو جانے تو ابھی اس بھر کے چھتے کو نہ چھڑا جائے اور اس کے بات پھر آگے تک تک یہ تھا کہ ہمارا پورا تنتر اتنا نیویشت ہو چکا تھا انگریزی میں اور سچ مچ مجھے اس کی ایک طاقت تھی وششتتہ تھی وششتتہ بودھ تھا اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور دوسرے ایک شد بودھک آلس ہے دیکھیں اتنے بڑی پریبرتن کے لیے کہ جب پورے دیش کی راج بھاشا کا بدلاؤ ہونا ہو تو اتنے بڑے بدلاؤ کے لیے جو بہت بودھک میں کہوں گا کہ کسرت چاہیے ویعیام چاہیے اور اس کی جو شکتی چاہیے اور تیاری چاہیے وہ نہیں تھی ہمارے نترت میں نہ تو راج نیتک نترت میں جو کافی اس سمیے تک برد ہو چکا تھا تھکا ہوا تھا لمبے سوٹنتہ سنگرام کے بعد کسی نئی بہت بڑی لڑائی کی کی سیاری نہیں تھی اور جو تنتر تھا جس کو انہوں نے سدا پٹیل نے تھوڑے سے بدلاؤ کے ساتھ پورا دھانچے کو سوکار کر لیا وہ تب تک انہیں پوری اوپنیویشک پرکریاؤں میں اوپنیویشک بھاشا میں اوپنیویشک سموات شیلیوں میں اور بھاشا میں نیویشت ہو چکا تھا اور اس بدلاؤ کے لیے وہ ایک کرانتیکاری بدلاؤ ہے جب بھی ہوگا یا کہیں بھی ہوگا تو پوری بھاشا کا بدلاؤ کسی اتنے بڑے دیش کے لیے ایک یوگانتر کاری بدلاؤ ہے تو اس کے لیے جس اورجہ کی ضرورت چاہیے اور جس شکتی کی ضرورت چاہیے وہ نہیں تھی اس تمہیں شکتی اور آج تو وہ بالکل ہی نہیں تو اب اس اعتیاسک وراثت کو ہم جھیل رہے ہیں اور پاتے ہیں کہ اب ہم لگ بھگ اسہائے ہیں یہ مان لینے کے لیے کہ اب شاید اس کو پلٹنا سمبھو نہیں ہوگا باقی تو بہت ساری ستیاں ہیں ہی ہیں ہندی کو پورے دیش کی بھاشا بنانے کے لیے جو انوچھے 351 میں جو اس کا آشے ہے اس کے لیے کبھی گمبیرتا سے پریاس ہوئے نہیں ہندی والوں کا بھی آلس سے ہے اس میں ہندی والوں کا بھی دوسری بھاشاوں سے مکتا یا ان کے پرتیوداز چینتا وہ بھی ایک ہندی کا جو پرتشتھان رہا ہے اس میں یہ ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کو بھی اس کا دوشت کرنا پڑے گا راہل جی پانچ روتاوں نے پانچ روتاوں نے آپ کے لیے پرشن بھیجے ہیں میں انہیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں پہلا سوال ہے کیشب بنسل نے کیا ہے جی میں دیکھ رہا ہوں بھاشا مانکی کرن کی راجنیت کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں دوسرا پرشن ایک انام شروتا نے کیا ہے ہندی بھاشا میں کام کرنے والے لوگوں کو اچھ شکشہ میں نوکری ملنا مشکل ہے دلی میں تو بہت ہی مشکل اب یہ روک چھوٹے شہروں میں بھی ہے سر لوگ ہندی بھاشی ویدوانوں کو نوکری نہیں دینا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے تیسرا سوال پھر سے کیشب بنسل کی ہی طرف سے ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جاتی لوگ لبھاون راشتبات کی طرح بھاشا کی شدتہ کے لیے پریاس اور کثت روپ سے ویدیشی مول کے شبنوں کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا آپ اس بات سے سہمت ہوں گے یہ پرکریہ بھارتی بھاشاوں کی پرچار کے لیے ہانکارک ہے چوتھا پرشن کیشب وکاس شکل کی طرف سے ہے وہ پوچھ رہے ہیں نئی شکشہ نیتی دوارہ ماتربھاشا کے جس سوال کو اٹھایا گیا ہے یا کہیں کہ بنیادی شکشہ کو ماتربھاشا میں کرنے کی جو بات کہی گئی ہے کیا اس کے دوارہ لوگتنطر کی کچھ سمسچائے حل ہوں گی اس کے کیا معنی ہوں گے لوگتنطر آیام میں پانچمہ سوال ہے جو ایک انام شروطہ دوارہ کیا گیا ہے اس انگریزی میں لکھا گیا ہے میں اسے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں میں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں how is it that french language still continues to be the dominant language of communication in france but in india hindi lost its chin and has almost lost out as the language of the state چھیکے تو میں اوپر سے شروع کرتا ہوں بھاشا مانکی کرن کی راجنیتی کے بارے میں کیا سوچتا ہوں دیکھئے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو جن سامانے کی بھاشا کے مانکی کرن کا سوال ہے دوسرا راج بھاشا کے مانکی کرن کا سوال ہے راج بھاشا اور گیان کی بھاشا کے مانکی کرن کا سوال ہے آپ اس بات سے سہمت ہوں گے کہ چاہے وہ ارث شاہتر ہو یا قانون ہو یا بھوتکی ہو یا رسائن شاہتر ہو اور ونسبتی شاہتر ہو یعنی گیان اور ویجیان کے جتنے اچھتر کشتر ہیں وہاں پر وہ کوئی بھی بھاشا ہو دنیا کی وہاں پر ایک نیونتم مانکی کرن انیوار رہے ہیں یعنی کچھ پاریبھاشک شبد شبدوں کے بغیر ہم گیان اور ویجیان اور قانون آدھیکے کشتر میں کام نہیں کر سکتے وہاں پر ایک مانک شبد یا مانک ابھیوکتی ایک نشت پرتیا ہے یعنی کونسپٹ کے لیے یا وستو کے لیے ضروری ہے اب اگر بل اور شکتی میں انتر ہے ارث شاہتر میں اور ویت میں انتر ہے ارث اور ویت میں انتر ہے اور اس کے علاوہ یعنی سائق میں انتر ہے کئی ایسے آپ انگلیزے میر پاتے ہیں ایکنومک اس دیفرن پر فینینشل وچھ اس دیفرن پر ویڈیوشری تو اس طرح کے جیان اور ویجیان کے اور جیان کے سبھی کشتروں میں اور اچھتر کارکشتر میں بھی سبھی کشتروں میں ایک نیونتم مانکی کرنا نا ضروری ہے مانک بھاشا کے بغیر ویجیان نہیں چل سکتا مانک بھاشا کے بغیر جہاں جو پاریبھاشک شرد ہیں ان کے بغیر ارتشاہ یا کوئی بھی گیان نہیں چل سکتا تو وہ مانکی کرن تو ضروری ہے اب پرشاہسن کا ہی دیکھئے پرشاہسن کی بھاشا میں اگر مانکی کرن نہیں ہوگا تو ہمارے ہاں ایک اراجک ستی ہوتی کہیں زیلا دھکاری کے لیے ہمارے ہاں پانچ طرح کے شرد ہیں ہمارے ہاں انجینئر کے لیے تین چار طرح کے شرد تو اکیلے ہندی میں ہی ہیں دوسری بھاشاں میں مدینی معلوم کیا ہے تو پردھان منطری کے لیے بھی الگ الگ شبد ہیں مراتھی میں پنت پردھان کہتے ہیں ہندی میں پردھان منطری کہتے ہیں دوسری بھاشاں میں بھی شاید پردھان منطری کہتے ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ سب کو سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن جہاں پر کانون میں اگر کسی ایک چیز کے لیے ایک ہی شبد نہیں رکھا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا گمبیر اس کے دشپر نام ہو سکتے ہیں تو اس لیے ایک طرح کا مانکی کرن ضروری ہے دوسرا جو جن سامانے کی بھاشا ہے آپ ساہت کی بھاشا کہ سکتے ہیں یا ایک سامانے بودھیک ویمرش کی بھاشا ہے وہاں پر مانکی کرن بھارت جیسے بہو بھاشی دیش میں نہ تو سبھو ہے اور نہ اس کی بہت ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بھاشای ویویدتا اور الگ الگ بھاشاوں بولیوں کے سواد روپ رس گند کو ان کے بنائے رکھیں اس سے ہمارا اس کی روچکتہ بڑھتی ہے سندرتہ بڑھتی ہے ہماری بھاشاک ویویدتا ہماری بھاشاک سندرتہ ہے اور سمردی ہے تو وہاں پر مانکی کرن کی زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی کوئی اوپر سے نقلی سرکاری پریاس کیے جائیں اس کی ضرورت مجھے نہیں لگتی لیکن کچھ چیزوں میں جیسے ہمارے ہاں ہندی میں دوسری بھاشاوں کے بارے میں تو میں بولنے کا عدھکاری نہیں ہوں ورطنی کا ایک مانکی کرن اچھا ہوتا ہے اس میں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ بیویدتا ہے اس شبد کو کیسے لکھا جانا ہے اس کی ضرورت ہے اس میں بیویدتا ہوگی تو اس سے قبل بھرم پیدا ہوتا ہے اب ہمارے ہاں ہندی میں انسوار اور انوناسک کے بیش میں بہت پرانی ایک بحث چلی آ رہی ہے وہ آج بھی چل رہی ہے چندر بندو لگائیں کی نہ لگائیں یا کیول بندی سے کام چل جائے ہندی میں بندی لگا دیں یا آدھا نہ لکھیں اس طرح کے کئی بحثیں ہیں تو یہ چلتی رہیں اس سے دیکھیں کوئی فاس پرپنی پڑتا مانکی کرن پوری طرح شد پرتشت نہیں ہو تو بھی اکھر کام چل رہا ہے لوگ جو لکھ رہے ہیں اس کو سمجھا جا رہا ہے اور یہ ایسے ہی تھوڑا بہت تھوڑا سا ہلکا پھلکا آراجک جتی سے چلتا رہے تو مجھے اس میں کوئی سمسیا نہیں ہے ایک سیمہ کے بعد چیزوں کو باندھنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی لیکن جیسے میں نے کہا ایک کچھ کشتری ایسے ہیں جہاں پر بھاشا کے مانکی کرن کی ضرورت ہے کیونکہ پاریبھاشک شبدوں کی اور پاریبھاشک شبدہ ولیوں کی ضرورت گیان کے ہر کشتر میں اچھی ترس طرح پر پڑتی ہے دوسرا پرشن ہے ہندی بھاشا میں کام کرنے والوں کو اچھی شکشہ میں نوکری ملنا مشکل ہے بھئیہ یہ کیول ہندی کا سوال نہیں ہے یہ ہر بھارتی بھاشا میں اچھی نوکرییاں ملنا مشکل ہے یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں یہ ہندی والوں کو ہندی کی دکت دکھائی دیتی ہے لیکن یہ ساری بھاشاں کے ساتھ ہو رہا ہے اور سارے چھوٹے شہروں میں ہو رہا ہے ہندی میں تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ ہندی میں آتمہیمتہ تھوڑی زیادہ ہے ہندی کے سماج کو میں میں سب سے زیادہ آتمالجت سماج کہتا ہوں اور اس لیے ہندی میں یہ انبھو بھی زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی آشار نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے چونکہ جیسا میں کافی وستار سے بتا چکا ہے بچا چکا ہوں کہ اوکانیویشک پربھاؤ ابھی بھی ہمارے سمست پربھوورگ پر حاوی ہے ہمارے پورے تنٹر پر حاوی ہے اور اس کے کارن ہماری داستہ کی بھاشا انگریزی آج بھی اونچی جگہوں پر پہنچ کی بھاشا بنی ہوئی ہے اور اپنی اپنی بھاشا میں اچتم گیاں گرہن کی بھی شکشہ گرہن کی بھی ہمیں سوڑھا اور ادھکار موجود نہیں ہے اپلبد نہیں ہے اور اس لیے ہمیں اپنی اپنی بھاشا میں اپنا شریشتم بھوش گڑھنے اور کام پانے کی بھی سوٹنٹرہ نہیں ہے اس صدقار سے ہم منچت ہیں یہ دربھاگیا ہے بہت بھائیانک دربھاگیا ہے لیکن یہ ہے فیلحال اب اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ لیکن ایسا کیوں ہے تمہیں نے کہا یہ اپنی بھاشا پر شرم ہے اور جو مونچی جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی بھاشا ہے بھارتی بھاشا ہے سیکھنے اور ان کو موقع دینے کا جوکھم کہلیں یا وہ موقع دینے سے بچتے ہیں ان کو اس کی ضرورت نحسوس نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کچھ جوکھم ہیں کچھ انشتتائیں ہیں اور انہوں نے جو منشیوں کی یوگیتہ کے پیمانے تے کیے ہیں اس میں بھاشا انوشک روپ سے ایک بڑا تتو ہے جبکہ لوگوں کی اپنی دکشتہ بدھی کوشل اور سمجھداری اس کی زیادہ بڑے تتو ہونے چاہیے لیکن ایسا دربھاگی سے نہیں ہے تیسرا کشاو بانسل جی کا پرشن ہے جاتی یہ لوگ لبھاون راشترواد کی طرح بھاشا کی شدتہ کے لیے پریاس اور کتھت روپ سے ویدیشی ملک شبدوں کو ہٹانے کی کوشش کی جارہی دیکھئے میں ہندی اور سبھی بھارتی بھاشاوں سے یتھا انگریزی شبدوں کو تو ہٹانے کی پکش میں ہوں ان شبدوں کو جن کے لیے ہماری بھاشاوں میں پہلے سے ہمارے پریشت اور سرل شبد ہیں آج لوگ اگر لوگوں کے موں سے ماں بھائی پتہ بہن پیانگر سسٹر ایلڈر بدر ڈاٹر نکلتا ہے تو میں اس کے سکت خلاف یہ اپنی بھاشا کی حتیہ ہے لیکن اب کار اگر کار کو تو کار ہی رکھیں گے ہم اس لئے کار کو ہم بدل کے کوئی چپایا چتشپدی کچھ تاری کی بنانے کی کوشش کریں گے ایسا نہیں ہے اس کی گروت نہیں ایک ایک آج کل آدولن سا چل رہا ہے بہت سارے پہلے بھی رہے ہیں لوگ ایسے کہ اربی فارسی اردو ان کو ہندی سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس کے سکت خلاف ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ بینا اردو کے ہندی ہے ہی نہیں وہ نہ تو رہ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے ہندی اردو ایک ہی بھاشا ایک ہی سروت سے نکلی ہوئی بھاشا ہیں ایک ہی پریوار کی بھاشا ہیں ایک ہی ماں کے گرب سے ایک ہی علاقے سے نکلی ہوئی بھاشا ہیں دونوں کا مول ایک ہے دونوں کا ویاکرن ایک ہے دونوں کی واقع سنرچنہ ایک ہے صرف شبدوں میں اربی فارسی کے شبد زیادہ بھر دیے گئے ہیں ہندی میں اس کے پرتکریا میں سنسٹر کے شبدیوں ہیں تو دونوں تینوں ریجسٹر سے کام چل سکتا ہے جس کو اپنی ہو اپنا لے لیکن اس میں بھی ایک سامان نیم یہ ہے بھاشا میں دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ جو شبد ہماری اپنی بھاشا میں نہیں ہے وہ دوسری بھاشا سے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے وہ لینا ہی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے بھاشا کا شبد بندار بڑھتا ہے لیکن ہماری بھاشا میں جو پہلے سے شبد ہیں ان کو ہٹا کر ان کو وستحاپت کر دوسری بھاشا کے اسی اردھ شبدوں کو لانا اپنی بھاشا کو کمزور اور غریب کرنا ہے تو ان دونوں میں ایک ساف سمجھ ہونی چاہیے اور اسی ساف سے بڑھت چاہیے نئی شکشہ نیتی کے دورہ ماتر بھاشا کے جس سوال کو اٹھائے گیا ہے یا کہیں بنیاد شکشہ کو ماتر بھاشا من کرنے کی بات کی گئی ہے کیا اس کے دورہ لوگ تن تک سمجھ ہوں گی کیا مائن ہوں گے میں تو اس پہل کا بہت تہے دل سے سواگت کرتا ہوں اس پر خوب بھول بھی رہا ہوں بات بھی کر رہا ہوں یہ کام دنیا کی سارے ادھیکانش دیشوں میں ہے کوئی بھی دنیا کا اچھا بھاشا وید اس پر سہمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو اکاد چیزیں ہیں جن میں دنیا میں سروان امتی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ بچوں کے سمویگاتمک اور بودھیک وکاس کی سروششت مادھم ماتر بھاشا ہے یا پریویش بھاشا ہے یا پریوار بھاشا اس پر کوئی بحث نہیں ہے اس کے باوجود 73 سال سے ہمارے دیش میں اور سبھی ادھکانش پورو اپنیویش دیشوں میں نیدیش بھاشا مادھیم بھاشا بنی رہی ہے شکشا کی آج بھی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے انگویزی کا مادھیم بھاشا کی روپ میں استعمال سبھوٹک گتی سے آگے بڑھ رہا ہے یہ اکیلی ایک چیز ہی ہماری ساری بھارتی بھاشا کو سنگھار کرنے کے لئے ناش کرنے کے لئے کافی تو یہ تو 73 سال بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے مجھے ایک ہی شکایت ہے کہ نئی شکشانیتی میں یہ کہا تو گیا ہے لیکن اس میں ایک واقعان جوڑ کر اس کو لگ بھگ نیرست بھی کر دیا گیا ہے کہ جہاں تک سنبھو ہو وہاں تک پانچ ویں یا آٹھویں تک ماتل بھاشا میں شکر دی جائے ایک واقع میں یہ کہا گیا کہ یہ سرکاری اور نیجی دونوں ویدیالیوں پر لگ ہو گا لیکن اس سے پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے جہاں تک سنبھو ہو تو جہاں تک سنبھو ہو کی چھوٹ اگر آپ نے دے گی تو کون نیجی ویدیالی ایسا ہو گا جو اس باڑھ کی تارہ طرح آشوست نہیں کرتی کیونکہ اس میں اس کو انیواری نہیں بنایا گیا جب تک انیواری نہیں کیا جائے گا اس دیش کی بھاشاوں کو کوئی بچا نہیں سکتا انگریجی سے اور اس سے لوگتنطر کی سمسیائیں ہل ہوگی اس سے نشتر روک سے ایک بھاشای لوگتنطر مضبوط ہوگا ہمارے ایک پارائی انگریجی سیکھنے میں ہمارے کئی پیڑھیوں کی جو بودھیک ارجہ مولکتہ اور شکتی نشت ہوتی ہے وہ بچ سکے گی لوگ بچے ہمارے بہتر سمجھ حاصل کر سکیں گے وشیوں کی اور اپنے آپ کی ان کا آتما بودھ بہتر ہوگا زیادہ سوست ہوگا اور ان کا آتما وشواس زیادہ اونچہ ہوگا اور مضبوط ہوگا جو ایک پرائی بہتر میں پڑھنے کی مجبوری ہے یا پڑھنے کا انبھو ہے وہ ہمارے آتما بودھ کو آتما ہماری گریمہ کو اور ہمارے آتما وشواس کو کھنڈت کرتا ہے انگریزی کرونوں کی سنکھرہ میں ہر سال اس دیش کے یوواؤں کی پرتیبھا کو ان کی آتما بودھ کو اور آتما وشواس کو کھنڈت کرتی ہے توڑتی ہے تو اگر ہمیں اپنی ماتر بھاشاوں میں یا ستانی بھاشاوں میں ملے گا تو ہمارے لوگتند کے لئے اچھا ہوگا ہماری بھارتی دیش پرتیبھاوں کے وکاس کے لئے اچھا ہوگا اور یہ بات دھیان رکھئے کہ نئی شکشہ نیتی میں کسی کو بھی انگریزی سے ونچت نہیں کیا گیا ہے انگریزی کا شکشہ انکو ساتھ ساتھ ملتی ہی رہے گی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھوچپری میں پڑھ رہا ہوگا کوئی کبھل عوضی میں پڑھ رہا ہوگا کسی دو یا تین سے انکو انگریزی بھی پڑھائی جانے لگے گی تو انگریزی سکشم بنے رہتے ہوئے اپنی اپنی ماتربھ بھاشاؤں اور پادیشک بھاشاؤں میں زیادہ مزبوطی سے اور گہرائی سے کھڑے ہونے کی کھڑتا یہ نیتی دے گی اگر اس کو امانداری سے لاغو کیا جائے آخری ہے how is it that french language still continues to be the dominant language of communication in france why only france sir in every modern democracy which has not gone through imperialist or rule they all continue to their dominant languages or their state languages continue to be the only languages in use in every part every field of national life it is only in former colonies like India that you find a non indian a non indigenous language ruling over all other indigenous languages so every country is very conscious of the need to preserve their language to promote their language and ensure its longevity and its continued growth this is how it should be in the natural order of things it's nothing unusual we find it unusual because our experience is different I hope I have answered your question and اپنی پرانی بات پر کائے مہوں گے لائے کہ میں تو بہت اسانتوشت ہوں اپنی بات سے کیونکہ اس میں بہت سارے پکش تھے جن پر اور پشتتر اور گہرائی سے وشششن کی ضرورت تھی تو اب آپ نے مجھے یہ نیا وشش دے دیا ہے تو اس کو آسانی سے چھوڑوں گا نہیں اب اس پر بہت گن جائش ہے کام کرنے اس طرح کبھی سماپ نہیں ہوتی بیومرش بھی کبھی سماپ نہیں ہوتا آگے ہم لوگ اس پر بہتے رہیں گے بلکل 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 انشاءاللہ جلدی ملیں گے بہت 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 ننیباہ